قابض اسرائیلی فوج نے مخبوصہ بطل مقدس میں شیخ جرہ کے مقام پر بے دخل کے ظلم کا سامنا کرنے والے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جائتی کرنے والوں پر قابض فوج نے تشدد کا بیجا استعمال کیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہو گئے ضرائع کے مطابق قابض فوج نے یہودی آبادکاری کے لیے طاقت کے ذریعے قالی کرائے جانے والے الشیخ جرہ کے فلسطینی باشندوں سے اظہار ایک جائتی کرنے والے کارکنوں پر تشدد کیا مقامی ضرائع نے بتایا کہ قابض فوج نے شیخ جرہ کے اطراف میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور شیخ جرہ کارلونی کے باشندوں سے اظہار ایک جائتی کرنے والے فلسطینیوں کا احتجازی کیمپ بھی اکھار پھینکا دوسری جانب خابض فوج نے شمال مشرق بیت المقدس میں ایک کیمپ میں نیحت فلسطینیوں پر طاقت کا استعمال کیا خابض فوج نے تلاشی کی کارروائیوں کے دورار متعدد فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے ایسے میں یہودی انتہا پسند شیخ جرہ میں رہنے والے فلسطینیوں پر لگاتار حملے کر رہے ہیں آسون! خود کوضون! ڈای! 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 probably go excellent go اللہ ossen موسیقی فلسین کی جنگ جو تنظیم حماس اور جہاد اسلامی نے مقبوضہ بیت المقدس کے شیعہ جرہ علاقے میں رہائش پذیر عوام کو بیت المقدس کو یہودی بنانے کی سہونی سازش کے مقابلے میں فرنٹ لائن پر اور اس علاقے کو مقدسات کے دفعہ کا اگلا مرچہ قرار دیا ہے نیوز ایجنسی الوہد کے مطابق تنظیم کی ترجمان تاریخ اسودین نے بیت المقدس کے محل شیخ جرہ کے رہائشیوں کی جانب سے اپنی زمینوں پر قبضے کے بدلے رقم کی وصولی سے متعلق اسرائیل کی دھوکے بازی کی مقالفت کو قابل ستائش قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ سہونی حکومت کی فریب کارانہ پالیسی کے مقابلے میں شیخ جرہ کے رہنے والوں کا فیصلہ ان کے ملی اور دینی چذبے اور اس سرزمین سے ان کے دلی لگاؤ کا ثبوت ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ بیت المقدس میں آباد ہمارے ہموطن فلسطینی اس قوم کی دربدری اور سرکوبی کی اسرائیلی پالیسی کے مقابلے کی فرنٹ لائن ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کچھ ساختہ سہونی حکومت چاہے جو بھی ستم ڈھالے یہ قوم اپنے حق سے دستبردار ہونے والی نہیں ہے اسرائیل کی وزیراعظم نفٹاری بینٹ کے خلاف یہودی شہریوں نے ہی احتجاجی مظاہرہ کیا ہے سہونی اکبار یدیوت اہارانوت کے ریپورٹ کے مطابق سہونی حکومت کے بجٹ کی منظوری کی آخری محلت قریب آنے کے ساتھ ہی تیل عبیب میں ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا تیل عبیب کے حابیما اسکوائر پر ایک ہٹا ہونے والے مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھائے ہوئے تھے نفٹاری بینٹ کی کابینہ کے خلاف نارے لگا رہے تھے مظاہرین نے نفٹاری بینٹ اور ان کے وزیروں کی پالیسیوں کی سخت مظمت کی اور اسے اسرائیل دشمر قرار دیا ریپورٹ کے مطابق اس مظاہرے میں شامل سہونی پارلیمنٹ میں لوکڈ پارٹی کے نمائن دے شلومر قرحی نے کہا کہ بینٹ کی کابینٹ اسرائیل مقالف ہے اور یہ فریب، دھاندلی، لالچ اور انتہا پسند آرثوڈکس کے حقوق کو پامال کر کے تشکیل پائی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بینٹ اور لاپٹ کی کابینٹ کے پاس جسے اختدار سنبھالے ابھی پانچ مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں صرف چودہ نویمبر تاہی دو ہزار اکیس کا بجٹ منظور کرانے کا موقع ہے جس میں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں باٹے خوشیاں بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ جہاں شہر ہیدراباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش نمبر ون کوالیٹی کی زافران، بادام، پیستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کی میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بیکویل کیک ہاؤس ٹولی جاؤگی ایکس روڈ ہیدراباد